بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حامیوں کا صفایہ شروع رابطے ختم ہدایات نئے احکامات اور لاہور آئی کورٹ میں نیا فیصلہ بھی محفوظ ہے کیا گیا بڑا اہم الیکشن کمیشن کے چھے جلاس کے بعد اب کیا فیصلہ ہوا اور بلاول زرداری نے سرعام عراقین اسمبلی کو فلور کراسنگ پر منانا شروع کر دیا جسٹس تارک محمود جانگیری کی واپسی ہوئی پہلا کیس بھی زرداز گل کا سن لیا توشہ خانہ میں زرداری نواز شیف کے اپنے گلے پڑ گیا کیس یہ بھی اور شہباز شیف کو پچھلے دروازوں سے آج بھاگنا پڑا ڈاکٹر زاکر نائے کیوں پاکستان آ رہے ہیں وزیرستان میں ظلم کی ایک نئی داستان کورم اور پارچنار میں بھی ظلم و ستم کا بازار گرم ان سب تفصیل پر ان پر بات کرتا ہوں خبروں کی سب سے اہم معاملہ جو آج عبران خان کی گنڈاپور سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد واضح ہدایت پارٹی کے اندر جو لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور مذاکرات کے حامی ہیں کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جائے گے ان سے عوضے تک واپس لیے جائیں گے اور جو لوگ اتجاری تحریک میں شامل نہیں ہوں گے وہ بھی اب اپنا ٹھکانہ کوئی اور ڈھوم لیں جو حکومت سے عوضوں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سب لوگوں کو سائیڈ پر کر دی ہیں یہ بڑی میں آپ کو اہم بات بتا رکھے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اب خیبر پختون خواہ کی اس پر حکومت بھی اگر ختم ہوتی ہے تو ہو گورنر راج بھی لگتا ہے تو جائے جو مرضی ہو لیکن اب اس آئینی ترامین کے خلاف اتجاجی تحریک جو ہے وہ لیڈ بھی کریں گے اور اسے کامیاب بھی کریں گے عمران خان نے صحافیوں سے آج بھی گفتگو میں یہی بات کی جو کچھ سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے یہ بڑے فیصلہ کن مراحل میں پہنچ چکا ہے قاضی کی ایکسٹینشن لانے کے لیے جو سب کچھ یہ واردات کی جاری ہے اور گینگ آف تھری جو ہیں ان کا عمران خان نے خطاب دیا تینوں چیف ایکسٹینشن کے لیے جو کچھ کیا جارہا ہے ملک کا بیڑا غرق سپریم کورٹ کا بیڑا غرق ملک کو دعو پہ لگانا سارے کے سارے فیصلے ججز کو پہلے پہنچا دی جاتے ہیں کہ آپ صرف جا کے سنا دیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ ربر سٹیمپ بنی ہوئی ہے اور وجہ صرف اور صرف یہ کہ الیکشن میں جو ہوا فراڈ ہے اسے آئینی کور دیا جائے قاضی کی منافقت تو خواتین اور کارکنان جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں وہ اسے دیکھنے پر زہمت نہیں کرتا اس سے اندازہ ہے نو مئی پر ایک ہی سوال ہے جس کا جواب نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے چوری گی قاضی اس طرح آتا نہیں اب پی ٹی آئی کو ایک جماعت کے طور پر جو دبایا گیا جلسہ نہیں کرنے دیا بنیادی حقوق اس پہ عمران خان نے کہا اب فیصلہ کن تین چار دن ہے اس کے بعد اب یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ چیف الیکشن کمیشنر اور قاضی مل کے جو واردات کر رہے ہیں اور پیچھے بیٹھا تھرڈ امپائر ٹیم کا کپتان جو ہے یا یا خان پارٹ ٹو جو حکومت چلا رہا ہے جس طرح اس نے مشرقی پاکستان اقلیت کو اکثریت میں بدلا حقوق چینے طاقت کا استعمال کیا اور انہیں پھر الگ ہونے پر مجبور کیا یہ بڑے اہم باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سے سنیں ججز کو دھمکیاں بھی دیں خفیہ ادارے سے اب قاضی یہ تمام باتیں سننے کو تیار نہیں کیونکہ وہ آئینی ترامیم کا اصل بینفیشری ہے آئینی کورٹ میں لگا کہ اسے چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہے ایک طرف تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہیں اور دوسری طرف یہ جو مرضی کریں اب امران خان نے آج چیف جسٹس آنے والے منصور علی شاہ کی کھل کے حمایت بھی کر دی پنڈی جلسے کی تیاری اور اس کا واضح امران خان نے اعلان کیا کہ اجازت نہ ملی تو پورے پاکستان میں اتجاج شروع ہوگا اب قاضی کی اگر مدت ملازمت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تو لوگ سوچتے ہیں کہ منصور علی شاہ اور اکثریت اجازت کیا کر سکتے ہیں اس پہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دیتا ہوں بہت بڑی ذرا غور سے سنیے گا یہ انیس سو ستانوے میں جب سجاد علی شاہ نے نواز شریف کی حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا بالکل یہی حالات ہیں جو آج ہیں تو نواز شریف کے ساتھ جنرل جانگیر کرامت بھی کھڑا تھا انہوں نے جنرل سیدو زمان صدیقی سوری جسٹس سیدو زمان صدیقی جو کوئٹا میچ میں سپریم کورٹ میں اپیل ڈلوا کے وہاں دائر کروائی اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اطا تارہ جو ٹی وی پر حسانہ آپ کو تقاریر سناتا ہے آئین کی باتیں کرتا ہے اس کا دادہ رفیق تارہ اس میں شاملتا ہے جسٹس سیدو زمان صدیقی کے ذریعے انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے مسکنڈک کی رولنگ جاری کروا کے اکثریتی بینچ کے ساتھ اسے گھر بجوا دیا تھا یہ اکثریتی ججز کی مدد سے نکلا تھا اس کے بعد پھر نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا آج منصور شاہ یہی کر سکتے ہیں ان کے پاس اکثریت موجود ہے قاضی کے مسکنڈک کے خلاف رولنگ جاری ہوگی اور سارے جاج اس پر بیعث کر کے اسے ناہل قرار دے دیں گے سپریم کورٹ سے اٹھا کے باہر پینکیں گے بہت بڑا ان کے پاس ٹرم کارڈ ہے قاضی صاحب کی دیکھیں مدد ملازمت کی توسیح ہوئی تو عدلیہ کے جزیز میں یہی بات ہے اور سطیفوں کا پورے پاکستان سے یاد رکھئے گا کیونکہ ان کا مقابلہ ان لوگوں سے جو قائدی اعظم کی ایمبلنس میں جنہوں نے جو واردات کی مشرقی پاکستان توڑا زلفقار لی بھٹو کو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس مولوی مشتاق کو قائم مقام سے فانسی دلوائی اسلم بیک کے ذریعے آئی ایس آئی کے آئی جائے کے چودہ کروڑ دیئے ججز جانتے ہیں سب مشرف کی امرجنسی انہوں نے دیکھی آئین محتل ہوتے دیکھا اس کے بعد انہوں نے ایک ایک واردات لف او بینظیر و زرداری کے خلاف مقدمات ختم ہوتے وہ مساق جمہوریت کے ڈرامے دیکھے ملک کے ہیروز کے ساتھ جو ہوا ڈاکٹر قدیر کو ٹی وی پر بٹھا کے معافی منگوائے گی انہوں نے امران خان این آر او ٹو نہیں دیتے تھے جنرل باجوہ نے کس طرح نواز شیف زرداری کو دیا دو سال کے اندر نواز شیف زرداری کو دیا الیکشن کی دھاندلی کا الزام ہے الیکشن چوری کا الزام ہے الیکشن فراڈ کا الزام ہے قاضی فائز اسی الیکشن ٹربینل کا کہہ رہا ہے کہ تم جاج مقرر کرو کیونکہ اینی طرح امیم جو ہوں گی اس کا فائدہ تو قاضی فائز کو ہے یہ پائٹی ہے یہ ایک فریق ہے مخصوص نشستوں کے معاملے میں آپ دیکھیں چھے جلاس ہوگے الیکشن کمیشن کی چھے دفعہ قانونی ماہرین بیٹھ کے اس نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ سپریم کورٹ نشستیں دینی ہے یا نہیں دینی تحریکن صاحب کو دوبارہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اب اکثریتی پاکستان کے جج کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے قاضی فائز کا ان سب کو بڑی اچھی طرح پتہ چلا ہے دیکھیں یہ وہی ججز تھے جنہوں نے قاضی پر جب ریفرنس جنون ریفرنس بنایا تھا جنرل باجبہ نے باجبہ غلط آدمی ہے لیکن ریفرنس صحیح تھا لیکن انہوں نے مل کے قاضی کو بچایا آئین کو روندا اس نے انہی لوگوں کی پیٹ پر چھوڑا گھوپا اجاز الحسن اور مظاہر نقوی کو باہر نکالا اب دیکھیں بڑے بڑے اہم ذرائع میں آپ کو بتا رہا ہوں بار اسوسیشن کے جو ججز کے ساتھ رابطے میں ہیں ان سورسز کی میں خبریں کورٹ کر رہا ہوں کہ آئینی کورٹ بننے کے فل فور پاکستان کے ججز اکثریت میں استیفے دیں گے اور یہ بہت بڑا عدالتی بہران پاکستان کی تاریخ میں بنے گا بلکہ سکتا دنیا کی تاریخ میں پھر عدالتوں میں جو کیسے شروع ہو گئے قاضی کے خلاف دیکھیں آئینی عدالت کے خلاف بننے سے پہلے ابھی پریکٹیسن پروسیجر پر جو اس نے کمیٹی بنائی ہے اس آرڈینر کی درخواست پہلے نہیں سن رہتے ہیں اب سننا شروع ہو گئے مفاد عامہ میں لاہور آئی کورٹ کی جسٹس آلیا نیلم نے وہ درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ محفوظ کی حالانکہ وہ اسی کے قیم کی ہیں لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے فیصلہ محفوظ کی ہے اب منصور علی شاہ صاحب اور جو باقی ججز ہیں ان کے پاس یہ بہت بڑی طاقت ہے کہ قاضی کے خلاف میں اس کنڈک کا کیس بنتا ہے یہ اسے گسیر کے باہر پھینے سکتے ہیں اور قریبی ذرائع کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غور و فکر یہی ہے عوام ان کے ساتھ ہے عمران خان نے آج کھل کر کہا کہ چیف جسٹس آنے والے منصور علی شاہ کی ہم مکمل بیک کرتے ہیں اسی فیصد پاکستان کے ساتھ ہے انہوں نے دیکھے سکسٹی تھری ہے ختم کرنے کے لیے پانچ رکنی بینچ امین الدین خان وہ مظرمیاں عالم خیل نئی مختر افغان قاضی فائز اور منیب اختر منیب اختر تو نہیں بیٹھیں گا اس میں لیکن اس میں یہی واردات کریں گے جی پارلیمانی جماعت کہے ووٹ آپ نے نہیں دینا آپ نے پھر بھی ووٹ دینا آپ کا ووٹ گنا جائے گا یہ تمام پارلیمنٹیری کو بلاول جا جا کے کہہ رہے ہیں اور قاضی بظاہر اس کی مخالفت کرے لیکن اختلافی نوٹ بھی لکھے لیکن ہو سکتا ہے نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے اب اس کے حالیہ جو بیان آئے ہیں اس نے کشتیاں جلائی ہوئی ہیں اور یہ کھل کے کہہ رہے ہیں نہیں مانتا بات میں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ابھی بلوچستان کی نشستوں میں آپ دیکھیں اس نے ایک فیصلہ دیا کہ پریزائیڈنگ افسر جو ہے وہ ریزلٹ فائنل نہیں کر سکتا یہ تین رکنی بینچ بلوچستان کا کیس لگا ہوا تھا جس میں قاضی فائز جسٹس شاہد بلال اور نئی مخدر افغان تھے صوبائی نشستہ پی بی چودہ کا یہ کیس ہے اور اس میں چھبیس امی دوارہون الیکشن لڑا قاضی نے چار صفات کا الیکشن لڑا لکھا فیصلہ لکھے اخری فیصلہ نہیں ہے اور ڈبوں کا فیصلہ ہے جو کچھ ہوگا کیونکہ ڈبیں ان کے کنٹرول میں ڈبیں کھولیں گے ووٹ مسترد کر دیں گے تو قاضی فائز نے فارم فورٹی فائف کو ووٹ سے کم تر قرار دے دیا کیونکہ ووٹ تو ہی مسترد نہیں کر سکتے اب انہیں پتہ ہے فارم فورٹی فائف تو مسترد نہیں کر سکتے ووٹ تو مسترد کر سکتے ہیں لیکن ان کی حرکتوں بھی ویرے سے نفرت کا عالم کدھر پہنچ چکے کہ دیکھیں شہباز شیف خطاب جناڑی نیشن میں کرتا ہے امریکہ میں اور نکلتا پچھلے دروازوں سے جہاں پر کولا کرکٹ پھینکا جاتا ہے گندگی پھینکی جاتی ہے گندگی کو گندگی سے نکالا چور دروازوں سے آتے ہیں چور دروازوں سے ہی جاتے ہیں کیونکہ سامنے لوگ کھڑے ہیں پاکستان کے لوگ کیونکہ انہیں بوٹ پالش اور سوائے اٹھانے کے نخرے اٹھانے کے نہیں اور کچھ نہیں آتا یہ تو ہاتھوں سے اٹھاتے تھے بلاول زرداری نے تو یہ نخرے مو میں اٹھانے شروع کر دیا حقیقت میں کبھی آپ نے سنے مو سے نخرے اٹھائے بلاول اٹھا رہا ہے حقیقت میں یہ ایک ایک فرد کو جا کے کہہ رہا ہے آئینی طرح میم پر ووٹ دیں یہ شہباز شیف کو پیچھے چھوڑ گیا بہت پیچھے چھوڑ گیا اب تحریکہ انصاف کے پارلیمنٹیرین کو ترغیب دے رہے کہہ رہا ہے آؤ یہ جتنے ووٹ آپ ڈالیں گے آپ کے ووٹ گنے جائیں گے اور آپ کو کوئی نائل نہیں کر سکتا آپ نہیں کرنے دیں گے کسی کو بھی آپ ڈالیں آئینی طرح میم پر ووٹ اور اس کو لائے اسی لئے کہا تھا بلاول کو کہ تم اس ٹائم پر ہماری مدد کرو پھر آپ قاضی کی عرفان صدیقی کی رہنہ سناؤ اللہ کی نونلی کے رہنماؤں کی بلاول کی ان سب لوگوں کی گفتگو دیکھیں آپ کو ان سب آپ کے یقین کریں وہ میرے پاس ٹکرز اگر پڑھے تو میں آپ کو دکھا تھا کہ بلکل وہی چیز عمران خان جو کہتے ہیں پیچھے بیٹھا کپتان انہیں ہدایت ہے بلکل سب کا ایک ہی لبو لے جائے ایک ہی الفاظ بلکل ایک جیسے لیکن ہوگا آپ کیا بھاگیں گے پھر بھی یہ نواز شیف ابھی جا رہا ہے بیماری کا بہانہ ڈال کے ان کی نظریں ابھی پانچ اکتوبر پر ہیں اور پچیس اکتوبر پر دو تاریخیں ان کو بڑی ہیں پچیس کو تقاضی جا رہا ہے اس تاریخ تک ہو سکتا ہے نواز شیف ایک دفعہ جائے پھر واپس ہی نہ آئے ہو سکتا ہے ایک دفعہ جا کے واپس آ کے پھر جا کے واپس نہ آئے تیس سال میں یہی ہوا آتے رہے جاتے رہے بھاگتے رہے یہی تو واردات ہے ابھی دیکھیں وہ عشر باجوہ نے ان کی پوری سیاست کا نچوڑ دھائی سال کا ان کا بیانیاں ان کی جو کچھ بھی پرفارمنس ہے آپ کہہ لیں وہ عوام کے سامنے تحقیق میں رکھی بڑی زبردست ان کے پاس عوام کے سامنے کوئی منصوبہ کوئی بیانیاں کو بیچنے کچھ بھی نہیں رہا اب تو وہ سوہانے خواب بھی نہیں رہے میا جدو آئے گا لگ پتا جائے گا کیونکہ ہر واردات عوام پہچان گئی ہے عوام میں ان کا اسی لئے صفحہ عوام ان کے دھائی سال میں ابھی جو عشر باجوہ نے تحقیق کی میرے سامنے پڑی اس میں اس نے کہا مریم نواز کو جس طرح عمران فوبیا ہوا آپ اس کی جلسے کی تقریر کریں وہ جس میں عمران 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 اس نے اتنی دفعہ کیا کہ خان نے کہا نہ کرو کیپٹن سفدر ناراض ہو جائے گا پھر وہ بڑا شورن چاہیے عورت کارڈ عورت کارڈ اب خان کی محبت کرنے والوں کی بات کریں وہ تو سمجھ جاتا ہے وہ خان خان کریں یہ جو ٹرینڈ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ان کے الفاظ دیکھیں ایک تو خیر ان کی تربیت میں آپ کو پتا ہے نقص ہے یہ شریف لوگوں کی اولاد نہیں اصلی شریف یہ لکھتے کہا دشمن غدار فتنہ ڈاکو فراڈ فنڈز تباہی ٹی ٹی پی آئی تبدیلی دیوالیا کر گئی مہنگائی کا ذمہ دار اسرائیل کا داماد فورن ایجنٹ اور مجرم امران خان بے ایمان کرپٹ ڈاکو یہ ان کے وہ سارے الفاظ میں بتا رہا ہوں جو انہوں نے سارے سوشل میڈیا میں ڈھائی سال تک فوکس کیا اور بار بار ڈالتے رہے یہ سارے میں بول ہوں آپ کے ذہن میں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے اس کا کوئی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو درویش آپ کو ایک سکھا گیا ایک لائن ایہ کا نعبد ہو یہ کرستے اے اللہ تیری عبادت کرتے تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ آتے ہی بولتے ہی آپ کے ذہن میں آپ کو بتا ہے کوئی تعرف بتانے کی ضرورت نہیں امران خان آتا ہے امران خان کہ چانے والے سے بولا کریں زیادہ زیادہ بولا کریں اچھا نونک اور پیپلز پارٹی بشرا بی بھی اور عدلیہ کے خلاب بھی ایسے ہی ٹرینڈ جلاتے تھیں عدلیہ گردی تھوڑا گردی پالش فسادیوں کا ٹکانہ جس کی ذاتی زندگی پر حملے کرتے ہیں مذہبی کا اچھا مذہبی کارٹ بڑا امپورٹن یہ زیادہ صاحب نے شروع کیا تھا وہ وضو کر کے تقریر میں بقاعدہ جنرلز آیا کرتے تھے پھر مارشلہ کا اعلان کرتے تھے پرانے پاک اور نسخان کی جیب کی اوپر پڑا ہوتا تھا پھر گیارہ سال جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوئے تو اللہ معاف کری بلاول جیسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مولوی مشتاق قائم مقام چیف جسٹس سے بھٹو کو پھانسی دلوائی ان لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جنرل باجوا بھی رات کو گانے نہیں سنتا تھا انڈیا کے گانے نہیں سنتا تھا تحجیت پڑھتا تھا کہ امام کو بلالیں کیونکہ ان کے اعترام میں جماعتیں خموش ہوتی تھی بات بھی سنتے تھے اب وہ لوگ نہیں آتے وہ ان کے مظالم دیکھیں وہ پڑھتے ہی نہیں بیچ میں ان کے اپنے مسائل بہت ہیں اور پاکستان کے جید علماء بڑے بڑے نام بڑے بڑے نام آپ دیکھیں یہ پاکستان میں ہوتے ہو مظالم پر نہیں بولے چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی ان تمام لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ظلم و ستم جو پاکستان کی عوام پر ہوتا رہا خواتین کے دوپڑے کھنچتے رہے چادریں چھنتیں رہی چادر چاردیواری کے نام پر جو گھروں کے اندر جو دندناتے ہوئے لوگ حافظ قرآن لوگوں کے ساتھ جو ہوا نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والی خواتین اور عورتوں اور مردوں کے ساتھ جو ہوا جس طرح انہیں گسیڑ کے لے کے جاتے رہے کسی جید علماء کی طرف سے ایسے بیان نہیں آئے کہ پاکستان کی ماںوں بہنوں بیٹیوں پر ان مظالم پر یہ بولتے حالانکہ یہ روز قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کی آیات پڑھتے ہیں اللہ کا حکم پڑھتے ہیں لیکن جان کا خوف ہے لالچ ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہیں یہ کبھی نہیں بولتے اب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بڑے مبلغ ہیں دین کے لئے ان کی بڑی خدمات ہیں بڑی دنیا کو انہوں نے مسلمان کیا اللہ نے ان سے بڑا کام لیا لیکن اصل امتحان ان کا بھی یہ ہے بیسے تو انہیں پاکستان کی دیکھیں کسی مذہبی درزگاہ میں جاتے ہیں منارے پاکستان پر ایک جلسہ کرتے مطلب لوگوں کو بلاتے سارے پاکستان کے نوجوانوں کو عوام انہیں سنتی جیسے ڈاکٹر تعلقادری نے بھی کیا انہیں بلائے گئے نیسٹ میں نیشنل جنورسی اف سائنس ٹیکنالوجی میں وہاں یہ دین کی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کی بڑی آواز ہے پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے انگریزی اردو جگہ جگہ اب یہاں اگر وہ اللہ کے دین کے پہلو جس میں خواتین کے حقوق بچوں کے معذوروں کے بزرگوں کے ظلم اور فستائیت پہ اللہ اور اس کا دین اور اس کا قرآن کیا کہتا ہے ظالم حکمرانوں کو کیا کہتا ہے تو پھر تو پاکستانیوں کے دل میں ان کی عزت ہوگی ورنہ انہوں نے بھی آ کے وہی کرنا ہے تو پھر لوگ انہیں بھی قرائے کا مولوی سمجھیں گے جتنے مرضی قابل ہو امید ہے ڈاکٹر صاحب اللہ کے اس اصلی دین کی پرچار کریں گے انسانیت پہ آپ قرآن پر آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کون سا اسلامی دور تھا جس میں لوگوں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیا کہ زبردستی روکا گے نماز پڑھنے سے عمران ریاض کو کیوں نہیں جانے دیا گیا تحریک انصاف کے کتنے لوگوں کو حج اور عمرے سے روکا گیا وہ حج عمرہ کر کے آئے واپس اٹھا کے لے گئے کون سی ایسی تاریخ پاکستان دنیا کی گزری جس میں ایسے واردات ہوئی سوائے حجاج بن جوسف یہ اس طرح کی زرتاج گل حج کرنا چاہتی ہے عمرہ کرنا چاہتی ہے کہ میں پارلیمنٹ کی لیڈر ہوں پارلیمنٹی لیڈر ہوں ممبر ہوں مجھے اغوا کر کے ترمیم میں ووڈ دل مانا یہ اسلامی احکامات ہے اسلام انسانوں کو تو چھوڑ دیں آپ جانوروں پر دیکھیں سندھ میں آپ کو یاد ہے ایک اونٹ کی ٹانگ کٹی تھی بڑا سوشل میڈیا پر ایک ظلم سب لوگ ہم دکھی تھے اور ہونا بھی چاہیے تھے ظلم ہوا اب کل دیکھیں کیا ہوا پرسو ملتان یونیورسٹی میں نوجوان لڑکی کی لاش سڑک پر تین گھنٹے پڑی رہی اٹھانے نہیں دے رہے تھے کہ والد آئے گا تو وہ مدیت میں اس کے لکھیں گے لیکن وائس چانسلر چونکہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا قریبی ہے نواز شریف کی یونیورسٹی ہے وہ بنائی نام پہ اس کے تو انہوں نے نہیں کرنے دیا اور پھر شمالی وزرستان میں جو ہوا میرالی میں کال ادم تنظیم اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ ہوئی وائشی منڈی میں پچاس وائشی جلا دی یہ زندہ اچھا یہ تو مطلب ادھر ہے کرم میں دیکھ لیں آپ جا کے پارچنار میں دیکھیں جو ظلم ہو رہا ہے وہ تصویر دیکھیں ان کے کس طرح بھاری اسلے سے مار 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 کے ستیا ناس کر دی انہوں نے شاہتیں ہو رہی ہیں کوئی روکنے کے لیے کوئی پلان نہیں کوئی منصوبہ نہیں خود کروایا جاتا ہے بقاعدہ کبھی افغانستان کا نام کبھی ایران کا نام الزامات لگا کے لیکن ذمہ داری تو ان کی ہے حکومت وقت کی تو زاکر نائک صاحب اس چیزوں پر آ کر بات کریں انہیں سمجھائیں تو پھر تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ جاتی ہے تو باقی پانچ اکتوبر کے معاملے پر اب یہ ویڈیو وی لاغ بہت لمبا ہو گئے وہ میں اگلے وی لاغ میں آپ کہوں گے پانچ اکتوبر کی تاریخ کی کی اہمیت ہونے جا رہی ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ